دوبارہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو استدلال کے طریقے بیان کیے ہیں چار استدلال بے عبارت النصبی اشارت النصبی اقتضاء النصبی دلالت النصب احناف کے ہاں استدلال کے صرف یہی چار طریقے معتبر ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ استدلال کا کوئی اور طریق ہے نہیں استدلال کے اور طرق بھی ہیں دیگر ائمہ اور طرق بھی اختیار کرتے ہیں تو مسنف رحمت اللہ تعالیٰ ان سطور میں وہ طریقے بھی بتا رہے ہیں اور ان کا فساد بھی بتا رہے ہیں کہ ان کے ذریعے استدلال نہیں کیا جا سکتا تو ان سطور میں آپ کو دو فائدے آسل ہوں گے ایک تو یہ کہ اور کون کون سے طریقے ہیں استدلال کے اور کون کون سے طریقے ہیں استدلال کے ایک تو یہ چیز سامنے آئے گی دوسرا ان طریقوں سے استدلال کیوں نہیں ہو سکتا فاروق دیان میری طرف کرنا چاہتا ہے جی تو ان طریقوں سے استدلال کیوں نہیں ہو سکتا یہ دوسری بات ہی ہم بتائیں گے بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ذہن میں رکھیں اس سلسلے میں سب سے جو مشہور طریق ہے غیر احناف کے ہاں شافیہ کے ہاں وہ ہے مفہوم مخالف کیا ہو گیا ہے دیان میری طرف کرنا یا جی دیان میری طرف نہیں ہے تمہارا تو وہ ہے مفہوم مخالف اصل میں جو شافعی ہیں وہ نس کی اور استدلال کی دو قسمیں بناتے ہیں بڑی استدلال بالمنطوق اور استدلال بالمفہوم استدلال بالمنطوق اور استدلال بالمفہوم استدلال بالمنطوق جو وہ بناتے ہیں اس کے اندر ہم ہمارے ہیں جو تین قسمیں ہیں ایک عبارت النص اشارت النص اور اقتضاء النص یہ تینوں استدلال بالمنطوق میں داخل ہیں سمجھے بات کو اس کے بعد ہے استدلال بالمفہوم مفہوم کی پھر دو قسمیں بناتے ہیں شافعی مفہوم موافقت اور مفہوم مخالفت کیا مفہوم موافقت اور مفہوم مخالفت مفہوم موافقت یعنی ان یفہما من الکلام حکم المسکوط انہو وفق المنتوق بہی ان یفہما من الکلام حکم المسکوط انہو وفق المنتوق بہی یعنی منطوق بہی کا جو حکم ہے مسکوط انہو کا وہی حکم مفہوم ہو بات پہ توجہ دینا یہ مفہوم موافقت ہے یعنی جو منطوق بہی کا حکم ہے وہی مسکوط انہو کا حکم مفہوم ہو یہ مفہوم موافقت ہے جیسے ہم دلالت النص کہتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں دلالت النص کہتے ہیں توجہ رکھئے گا دوسرا ہے مفہوم مخالفت مفہوم مخالفت اس کو روکیں بند نہیں کریں روکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوسرا آپ کو بتایا ہے مفہوم مخالفت مفہوم مخالفت کیا ہے یعنی مفہوم موافقت اور مفہوم مخالفت میں فرق یہ ہے کہ مفہوم موافقت میں یہ ہے کہ جو منطوق بہی کا حکم ہے مسکوط انہو کا وہی حکم مفہوم ہو یہ مفہوم موافقت جو منطوق بہی کا حکم ہے مسکوط انہو کا حکم اس کے خلاف مفہوم ہو یہ مفہوم مخالفت ہے بات سمجھے نہیں سمجھے اس کی یہاں پر سب سے پہلے بات کرتے ہیں بات ہے ایزن میں مفہوم ہے مخالفت کی پھر کئی قسمیں ہیں بات چلتی ہے آگے انشاء اللہ بتاتے ہیں بات سمجھے نہیں سمجھے دوبارہ سمجھے یہ توجہ سے آپ کو بتایا کہ نصوص سے چار استدلالات وہ ہیں جو آہناف کرتے ہیں عبارت النص سے اشارت النص سے اقتضاء النص سے دلالت النص سے اس کا یہ مطلب نہیں اور استدلالات کی یہ نہیں جاتے اور استدلالات کیے جاتے ہیں لیکن ہمارے ہیں اور دیگر استدلالات فاسد ہیں یہ چار جو ہیں یہ استدلالات درست ہیں باقی ایمام ایسے بعض اور بھی کئی استدلالات کرتے ہیں ہمارے نزیق وہ معتبر نہیں ہیں وہ درست نہیں وہ فاسد ہیں وجہ فساد بھی ہم بیان کریں گے یہ بات نہیں ہے کہ بھئی جو نام نے کہہ دی ہے ہم اس کو نہیں مانتے نہیں بات دلیل کی ہے جب اصل کی بات ہوگی تو اصل پہ دلیل قائم کریں گے اس کے بعد جب اس سے مسائل کی استمبات کی بات ہوگی تو ہم کہیں گی ہماری نزدیک مسئلہ ایسے ہے ہماری اصل یہ ہے تمہاری اصل ہے تو وہ مسئلہ جو ثابت ہے تمہاری اصل پر ثابت ہے ہماری اصل پر وہ مسئلہ ثابت نہیں ہے جب فرہ کی بات ہوگی تو صرف اصل کا حوالہ دیا جائے گا لیکن جب اصل کی بات ہو رہی تو اب دلیل اس پر لازمی پیش کی جائے گی اب بات سمجھ رہے ہیں تو توجہ رکھیے گا کہ شافیوں کے نزدیک استدلال کبھی منطوق سے ہوتا ہے کبھی مفہوم سے ہوتا ہے استدلال جو بالمنطوق ہے اس میں ہمارے ہاں جو عبارت انت سے اشارت انت سے اور اقتضاء انت سے تینوں وہ استدلال بالمنطوق میں داخل کر لیتے ہیں جو جو ہے استدلال بالمفہوم میں مفہوم کی پھر دو قسمیں ہیں مفہوم موافقت اور مفہوم مخالفت مفہوم موافقت کے ایوفہ وعن الرکرام حکم المسکوتیان ہو وفق المنطوق بھی کہ مسکوتانو کا حکم منطوق بھی کی حکم کے موافق مفہوم ہو یہ مفہوم موافقت ہے اور مفہوم مخالف کے مفہوم مخالف یہ کہ ایوفہ وعن الرکرام حکم المسکوتیان ہو خلاف المنطوق بھی منطوق بھی کی خلاف جو ہے وہ حکم جب مفہوم ہو تو یہ مفہوم مخالفت ہے بات سمجھیں مفہوم موافقت جس کو وہ کہتے ہیں ہماری جو استدلال بھی دلالت انت سے وہ اس کے ذمہ میں آ جاتا ہے سمجھیں مفہوم مخالفت جو ہے یہ ہمارے نزیق معتبر نہیں ہے ہمارے نزیق معتبر نہیں ہے لیکن یہ اہم بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیں ہمارے نزیق جو معتبر نہیں ہے کلام شارے میں معتبر نہیں ہے کلام شارے میں معتبر نہیں ہے باقی جو مصنفین کی گفتگو ہے علماء کی گفتگو ہے آمد الناس کی گفتگو ہے اس میں مفہوم مخالفت معتبر ہے بات ذہن میں رکھیے گا جب کہا جاتے ہیں مفہوم مخالفت محتبر نہیں ہے تو ہمارے بیشتر ایک بڑی تعداد ہے کم پڑھے لکھوں کی وہ تو ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ مفہوم مخالفت ہے کیا نمبر ایک نمبر دو پھر وہ اس کا اطلاق سمجھتے ہیں کہ مفہوم مخالفت کہیں بھی محتبر نہیں ہے ایسی بات نہیں ہمارے اصولیوں نے اس بات کی تصریح کیے مفہوم مخالفت ہمارے محتبر نہیں ہے کلام اشارے میں عامت الناس کی کلام میں مفہوم مخالفت کا اعتبار کیا جاتا ہے بالخصوص نصوص فقہیہ میں اس پر مفہوم مخالفت محتبر ہے اس کی بنیاد پر دسیوں احکام جو ہیں وہ دسیوں مسائل مستمبت کیے جاتے ہیں اور علماء استنبات کرتے ہیں بات آپ سمجھے نہیں سمجھے مانا کریں لوگوں میں سباز وہ ہیں جنہوں نے حمل کیا نصوص میں دیگر وجوہ سے جو فاسد ہیں ہمارے نزی ان وجوہ کا بیان بھی ہوگا اور ان کے فساد کا بیان بھی ہوگا جی ٹھیک ہے توجہ ہے مفہوم مخالفت کی پھر کئی قسمیں ہیں مفہوم مفہوم لقب ہے مفہوم عدد ہے مفہوم شرط ہے مفہوم وصف ہے وجوہ ہے مفہوم لقب مفہوم عدد مفہوم شرط مفہوم وصف سمجھے بات کو یہ ساری کی ساری کے ہیں مفہوم مخالفت کے تحت داخل ہیں مفہوم مفہوم لقب کیا ہے مفہوم لقب کیا ہے مفہوم لقب یہ ہے کہ تعلیق الحکم بے بالاسم العالم ٹھیک ہے تعلیق الحکم بے بالاسم العالم اسم عالم کے ساتھ حکم کو محلق کرنا تو وجوہ ہے اسم عالم وصف کے ساتھ نہیں علم سے بھی ذہن میں رکھ لیں اسم عالم سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ جو نحویوں کے ہاں علم ہے نحویوں کے ہاں علم ہو وہ بھی مراد ہے اور ہر وہ اسم جو وصف نہ ہو دال بر وصف نہ ہو وہ بھی یہاں پر مراد ہے توجہ ہے نہیں یہ بات ذہن میں رکھنا اسم عالم سے یہاں پر کیا مراد ہے کہ جو وصف نہ ہو کیا جو وصف نہ ہو عام عظیم استلاح نحات کے مطابق علم ہو یا نہ ہو استلاح نحات میں جو علم ہے وہ بھی یہاں پر داخل ہے استلاح نحات میں علم نہیں ہے لیکن دال بر وصف بھی نہیں ہے وہ بھی علم ہے یہاں پر الماء من الماء الماء من الماء یعنی الغسل من المنی الغسل من المنی تو اب الماء یہ کلمہ دالہ بر وصف تو نہیں ہے اس کی ذات پر دال ہے کس کی پانی کی سمجھے بات کو تو یہ تعلیق الحکم بل اسم العالم ہے تعلیق الحکم بل اسم العالم بات آپ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہو ٹھیک ہو گیا تو مفہوم لقب کیا ہے دوبارہ سمجھیں میں نے آپ کو بتایا مفہوم مخالفت کی کہیں کس میں مفہوم لقب ہے شرط ہے وصف ہے عدد ہے وغیرہ بات سمجھیں مفہوم لقب کیا ہے مفہوم لقب یہ ہے کہ حکم کو اسم عالم کے ساتھ محلق کیا جائے حکم کو شیعہ کے اسم عالم کے ساتھ محلق کیا جائے تو اب احناف کے علاوہ دیگر جو بعض ائمہ ہیں ان کی رائے کیا ہے ان کی رائے یہ ہے کہ تعلیق الحکم بل اسم العالم یوجب التخصیصا ونفی الحکم اما عدا ہو یوجب التخصیصا ونفی الحکم اما عدا ابھی تجھے تو یاد ہو جانا چاہیے ان فاروق یوجب التخصیصا ونفی الحکم اما عدا ہو یہ تخصیص کو واجب کرتا ہے اور معا عدا سے حکم کی نفی کو واجب کرتا ہے توجہ ہے نہیں ہے بات سمجھیں اس کی مثال الماء من الماء پہلے الماء سے مراد ہے وصل یعنی وجوب الماء سمجھیں بات کو دوسرا الماء سے مراد کے منی انزال سمجھیں بات کو مطلب کیا نکلا مطلب یہ نکلا کہ اگر انزال ہوگا تو وصل واجب ہوگا اگر انزال نہیں ہوگا ٹھیک ہے اگر انزال نہیں ہوگا عورت کے ساتھ بیوی کے ساتھ ہم بستری پائے گئی لیکن انزال نہ پایا گیا تو اس سے الماء من الماء سے استدلال کرتے ہیں کا الماء من الماء یعنی الغسلو الغسلو من المنی والانزال اب اگر انزال نہیں ہوا تو کہہ رہے یہ یہ نص دلالت کرتی ہے کہ غسل واجب نہیں ہوگا بات سمجھیں نہیں سمجھیں یہ نص دلالت کرتی ہے کہ غسل واجب نہیں ہوگا بات سمجھیں نہیں سمجھیں اس بات پہ غور کرنا بات سمجھنا یہاں چیزیں دو ہیں ایک یہ ہے کہ آپ کہیں بھئی شریعت نے صرف دخول سے توجہ رکھنا الفاظ پہ شریعت نے صرف دخول سے غسل کو واجب نہیں کہا جب نہیں کہا ہم اپنے طور پر واجب کیسے کہہ سکتے تو جو ہے یہ اور بات ہے یہ ہمارے ہاں فاسد نہیں ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں علماء من علماء شریعت نے کہا کہ انزال سے غسل ہے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ انزال نہیں ہوگا تو غسل نہیں ہوگا اس نص کو غسل کے عدم وجوب کی دلیل بنائیں دونوں میں فرق سمجھے آسان لفظوں میں آئیں میں نے کہا بھئی توحید آیا کیا کہا توحید آیا میں نے کہا توحید آیا تو اب آپ کہیں جی بات ہو رہی تھی کہ جو حاضر طلبہ ہیں یا اس طرح نہیں آپ کہیں جی آپ سے کسی نے پوچھا کہ کرم دین آیا یا نہیں آیا آپ کہیں ہم آنے کی بات کیسے کہہ سکتے ہیں سائی نے بتایا تھا اور انہیں صرف توحید کا بتایا ٹھیک ہو گیا لہٰذا ہم نہیں کہہ سکتے کہ کرم دین آیا تو جو ہے ایک یہ بات ہے یہ بات معقول ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ کہیں کہ جب سائی نے کہا توحید آیا تو اس کا مطلب کرم دین نہیں آیا اگر آیا ہوتا تو بتاتے کیوں نہیں سمجھ رہے بات کو یہ ہے مفہوم مخالفت یہ مفہوم مخالفت مفہوم لقب مفہوم مخالفت کی قسم مفہوم لقب یہ ہمارے نزیق فاسد ہے فاسد کیوں اس کی بات کرتے ہیں آگے چلے بات آپ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہیں الماء من الماء غسل واجب ہے انزال سے غسل واجب ہے منی سے یہ تو ٹھیک ہو گیا اب غسل واجب بغیر انزال کے بغیر منی کے غسل واجب نہ ہو اس کی دلیل دو طرح سے تقریر کی جا سکتی ہے نمبر ایک واجب ہونا تو حکم شریع ہے نا جی شریع ہے جیسے واجب کہے گی وہ واجب ہے شریع جیسے واجب نہیں کہے گی واجب نہیں ہے بغیر انزال کے غسل کے وجوب کی بات شریعت نے کی نہیں جب کی نہیں تو ہم اپنے طور پر کیسے کہہ سکتے ہیں سمجھو ہے ایک یہ طریق ہے استضلال کا آپ سے کسی نے پوچھا اپنی جگہ پر وہ دلیل موجود ہے ہم صرف اس کو سامنے رکھ کر بات کر رہے ہیں سمجھے اور مسئلہ تمہیں سمجھانے کو ورنہ جو اہناف کے ہاں غیبوبت حشفہ سے گسل واجب ہو جاتا ہے اس پہ دلیل موجود ہے ٹھیک ہے نا اس پہ دلیل اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس مقام کو سمجھانے کے لئے صرف یہ تقریر ہے توجہ ہے نا بات پہ گھر کرنا آپ استضلال یوں کریں کہ بھئی واجوب ہے حکم شریع اب ہم واجوب کی بات جب کریں گے جب شریعت بولے گی شریعت نے بغیر منی کے بغیر انزال کے غسل کی واجوب کی بات کی نہیں جب کی نہیں ہم اپنے طور پر کیسے کر سکتے ہیں تو جو ہے بات اگر یوں کی جائے تو بات معقول بنتی ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا طریق بات کرنے کا دوسرا طریق بات کرنے کا یہ کہ آپ کیا کہیں آپ کہیں بھئی شریعت نے کہا الماء من المائ غسل انزال سے مطلب اس کے یہ نکلتا ہے انزال نہیں تو غسل نہیں یہ مطلب یہ نکلتا ہے کہ انزال نہیں تو غسل نہیں جو تقریر کریں تو یہ مفہوم مخالفت ہے یہ مفہوم لقب ہے یہ ہمارے نزیق محتبر نہیں ہے ہمارے نزیق فاسد ہے بات سمجھے ہو نہیں سمجھے ٹھیک ہو گیا دوبارہ ان کے نزدیک مفہوم لقب کی تقریر کیسے ہوگی آپ کو بتا دیئے وہ کیا کہتے ہیں کہ تعلیق الحکم بسم الشیع العالم یوجب التخصیصا ونفی الحکم آداؤ نفی الحکم اما آداؤ جب آپ حکم کو کسی شیعہ کے اسم علم سے جوڑیں اس ادرال ان کے ادرال کا حاصل سمجھے جب آپ حکم کو کسی شیعہ کے اسم علم سے جوڑیں جب آپ حکم کو کسی شیعہ کے اسم علم سے جوڑیں اسم علم سے مولک کریں صحیح صادق صاحب سے لٹھ مانگوانا پڑھے گی تو جو رکھیں تو جب آپ حکم کو کسی شئے اس میں علم سے جوڑیں وہ جو تعلیق ہے نا وہ تعلیق خود تعلیق الحکم بے اسم شئیع العالی میں یہ تعلیق واجب کرتی ہے کہ اس کو تخصیص اور نفی الحکم امادہ ہو سمجھے بات نہیں یہ تعلیق واجب کرتی ہے ایک وہ ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی جب بیان نہیں ہے تو ہم کیسے واجب کہہ سکتے وہ بات ہی اور ہے دوسرے تعلیق ہم نے کیا کہا توحید آیا یہ بولنا آنے کی نسبت توحید کی جانب کرنا یہ نسبت کہہ رہی ہے کہ کرم دین نہیں آیا سمجھے بات کو یہ نسبت آنے کی نسبت توحید کی جانب یہ کہہ رہی ہے کرم دین نہیں آیا سمجھے بات کو یہ ہے تعلیق الحکم بے اسم شئیع العالی میں حکم کو مولک کی ہے شئیع کے اسم علم کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے کہ اور کوئی نہیں آیا بات سمجھیں یہ ہے مفہوم لقب اور یہ ہے ہمارے نزی کے فاسد ہے وجہ فساد ابھی بیان کریں گے بات سمجھیں نہیں سمجھیں مانا کریں ان میں سے بعض فقہاں نے کہا شے کے اسمِ عالم پہ نصح آپ خارجی سوال کر سکتے ہیں کہ جو مثال دی جاتی ہے علماء من الماء علماء معرفت تو ہے لیکن علم تو نہیں ہے تو اس کا جواب میں آپ کو بتا چکا کہ علم سے مراد یہاں پر نوحات کی اسطلح نہیں ہے علم سے مراد ہر وہ اسم ہے جو دال بر وصف نہ ہو کیا سارا نہیں کہنا کہ ہر وہ اسم جو دال بر وصف ہے سارا نہیں کبلہ اسم نہیں اسم سین کو ساکن رکھو ٹھیک ہے نا بعض وہ ہے جو بعض فقہاں نے کہا شے کے اسمِ علم پر نص کرنا واجب کرتے تخصیص کو اور حکم کو معادہ سے نفی کو اور حکم کی معادہ سے نفی کو بات پہ دھیان دو اور دونوں باتوں میں فرق ذہن میں رکھو ٹھیک ہے ایک یہ ہے کہ آپ کہیں بھئی یہاں حکم نہیں پایا جا رہا بھئی کیوں نہیں پایا جا رہا بھئی جب شریعت نے بیان نہیں کیا تم کیسے کہہ سکتے ہو حکم پایا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہ الگ مسئلہ ہے دوسرا ہے کہ آپ کہیں یہاں حکم نہیں پایا جا رہا بھئی کیوں نہیں پایا جا رہا جب شریعت نے اس کا بیان کیا اس کا ہوتا تو بیان کیوں نہ کرتی سمجھے ہو یہ طریق درست نہیں ہے یہ مفہوم لقب یہ ہمارے یہاں فاسد ہے یہ استدلال پڑھ آگے بس ہمارے نظیر کی یہ استدلال فاسد ہے تو جو ہے ہمارے نظیر کی استدلال ہے فاسد ہے وجہ فساد کیا ہے وجہ فساد یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کیا نس نے اس کو بیان کیا تو جو ہے نس نے اس کا ذکر کیا کیا نس اس کو شامل ہے جب نس اس کو شامل ہی نہیں اس کی ذات کو شامل نہیں تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ نس اس کے حکم کی نفی کر رہی ہے یا اس بات کر رہی ہے تو جو ہے نہیں نفی نہیں تو اس بات بھی نہیں جب ایک چیز کی بات ہی نہیں ہو رہی جیسے میں نے آپ کو کیا کہا بھئی توہید آیا اب کرم دین کی جب بات ہی نہیں ہوئی تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ کرم دین نہیں آیا تو جو ہے میری گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ کرم دین بھئی کرم دین کے ہم نے بات ہی نہیں کی سمجھو بات کو تم کو پھر توہید کا نام کیوں نہیں ہے ہزاروں وجہ ہو سکتی ہے بھئی مجھے کامران نے پوچھا کہ سہین کل توہید آیا تھا میں نے کہا توہید آیا تھا اب اس نے سوال توہید کے بارے میں کیا تو میں نے توہید کی بات کیے بات سمجھے نہیں یا چھٹی بھی گیا ہوا تھا چھٹی لے کے چلا جاتا ہے اور چھٹی کر لیتے بعد میں آکے کہتا ہے ابھی پیپر کینسل ہو گئے ٹھیک ہے نا تو اس لیے میں نے کہا توہید آ گیا ہے کرم دین تو پہلے ہیدھر تھا سمجھ رہے ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس کے نام کی تخصیص ہے اس کا مطلب ایک یہ ہی تھوڑا ہی نکلتا ہے کہ میں کوئی اور نہیں آیا توجہ ہے نہیں کوئی دوسرا نہیں آیا یہ مطلب ہونا لازمی نہیں ہے ہو سکتا ہے کوئی اور مقصد ہو اس کے بارے میں سوال اسی کے بارے میں ہو یا کسی اور وجہ سے اس کے نام کی تخصیص کی گئی ہو بات آپ سمجھے نہیں سمجھے توجہ ہے دوبارہ سمجھے توجہ سے ہمارے نزدیک یہ استدلال ہے فاسد ہمارے نزدیک یہ استدلال ہے فاسد یہ استدلال فاسد کیوں ہے ہم کہتے ہیں نس ما عدا جو بیان ہوا وہ تو بیان ہوا نس ما عدا کو شامل ہی نہیں نس نے ما عدا کو ذکر ہی نہیں کیا ما عدا جو ہے وہ نس کے زمن میں داخل ہی نہیں جب داخل ہی نہیں تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نس اس کے حکم کو منفی کر رہی ہے یا اس بات کر رہی ہے تو جو ہے نس اس کے حکم کی نفی کر رہی ہے یا نس اس کے حکم کا اس بات کر رہی ہے نہ ہم نفی کی بات کر سکتے ہیں نہ اس بات کی بات کر سکتے ہیں توجہ رکھنا انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا جس کو بیان نہیں کیا نص نے جس کو بیان کیا اس حکم تو ثابت ہوگے بات پہ توجہ دینا جس کو بیان نہیں کیا جس کو چھوڑا اس تعلیق کا مطلب ہے کہ وہاں حکم خلاف ہے ہم نے کہا کہ جس کو چھوڑا اس کو تو لیا ہی نہیں اس کو لیا ہی نہیں جب لیا ہی نہیں تو اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے حکم کی نفی کیا اس بات کی اس کے بارے میں نص چپ ہے خاموش ہے جب نص خاموش ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی نفی کر دی ہے اس کی اس بات کر دی ہے بات سمجھے نہیں سمجھے تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے نزدیک وہ ہے مسکوت ان ہو کیا نہ نص نے کہا وہ آیا نہ کہا نہ آیا یعنی جسے ہم کہتے ہیں حالت حسلیہ وہ حالت حسلیہ پر ہے ان کے نزدیک وہ حالت حسلیہ پر نہیں ہے بلکہ نص نے حکم کی نفی کر دی ہے بات سمجھے ہو نہیں سمجھے ٹھیک ہے تو لہذا آپ سمجھنا اگر بالفرض ہم ہم صرف دخول سے غسل کو واجب نہ مانے تو جو رکھیں اگر بالفرض ہم صرف دخول سے غسل کو واجب نہ مانے اگر بدی ہیں تکرین ہم کیسے کریں گے فرق سمجھتا اندازہ ہو سکے بھئی ہمارا استدلال کیا اور ان کو استدلال کیا ہے ان کا استدلال کیا ہے وہ کہہ دے یعنی صرف دخول سے غسل واجب نہ ہو ہمارے نزدیک بھی ان کے نزدیک بھی اب وہ کیا کہیں گے شریعت نے کہا کہ غسل ہے پانی سے انزال سے جب شریعت نے کہا غسل انزال سے تو انزال نہیں یہ نص دلیل ہے یہ حدیث دلیل ہے کہ انزال نہیں تو غسل نہیں سمجھے یہ ان کی تقریر ہم کیسے کہیں گے ہم کہیں گے بھئی شریعت نے کہا کہ غسل واجب ہے کس سے انزال سے جب شریعت نے بغیر انزال کے انزال کے بغیر ماز دخول کا دخول کی صورت میں غسل کے وجوب کی بات کی نہیں ہم اپنے طور پر واجب نہیں کر سکتے ہماری نظر میں وہ مسکوت ان ہو ہے شریعت نے اس کو کم بیان ہی نہیں کیا ہم اپنے جیب سے تو واجب نہیں کر سکتے تو عدم وجوب کی وجہ یہ نہیں ہے کہ بھئی الماء من الماء کہہ رہا ہے کہ واجب نہیں مسئلہ دونوں کے نظر کے ایک ہوگا ہم بھی کہیں گے غسل واجب نہیں وہ بھی کہیں گے غسل واجب نہیں دلیل کی تقریر بدلے گی وہ دلیل کی تقریر یوں کریں گے کہ الماء من الماء کہہ رہا ہے کہ غسل واجب نہیں ہم کہہ رہے کہ اس کا حکم بیان نہیں ہوا اس لئے واجب نہیں ٹھیک ہے شریعت نے اس کو چھوڑ دیا مسکوت ان ہوئے نس اس کے بارے میں خاموش ہے جب خاموش ہے ہم اپنے طور پر کیسے کہہ سکتے غسل واجب ہے بات سمجھو نہیں سمجھو تو یہ دونوں باتوں میں فرق سمجھو بسا اوقات ایسے آتے عدائی شریف میں بھی یہ کئی جگہ پر عباس آتی ہے بھئی یہ جو ہے یہ استدلال تو مفہوم مخالفت سے ہے اور مفہوم مخالفت سے استدلال کو ہم مانتے نہیں ہیں ہمارے ہیں فاسد ہے تو وہاں پر علماء یہی جواب دیتے ہیں کہ یہ صاحبہ اینایہ نے اور صاحبہ فتر القدیر رحمہ اللہ تعالیٰ وغیرہ نے یہی جواب دیئے کہ استدلال میں مفہوم مخالفت نہیں ہے مختلف اقسام وہاں پر بیان کی ہیں یہ ہماری متون کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے توجہ ہے نا یہ بات اپنی جگہ پر ہے لیکن اگر واجب نہ ہوتا تو دلیل کی دقریر ہم یوں کرتے کیا کہ شریعت اس کی عبارے میں چپ ہے جب چپ ہے تو ہم اپنے طور پر حکم کو واجب نہیں کر سکتے ہمارے نظیر غصل واجب نہ ہونے کی وجہ ہے شریعت کی خاموشی توجہ ہے غصل واجب نہ ہونے کی وجہ ہے شریعت کی خاموشی اور ان کے نظیر غصل واجب نہ ہونے کی وجہ یہ غصل کو تعلیق الحکم بسم العالم یہ جو غصل کو منی کے ساتھ محلق کیا غصل کو انزال کے ساتھ جوڑا یہ جوڑنا یہ تعلیق دلالت کرتی ہے کہ اگر انزال نہیں تو غصل نہیں دونوں باتوں پر فرق سمجھے نہیں سمجھے سمجھانے کی تو بڑی کوشش کی ہے پتہ نہیں سمجھانے نہیں سمجھا کی اچھی بات ہے بات آئی ذن میں کالا سوٹ ہے محرم میں تو نہیں پہنے جی کس نے کہا ان کا مسئلہ جب ہم ان سے پوچھتے ہیں بھئی یہ ایسی کونسی بات ہے بارہ مہینے میں تو پہنتا رہت ہوں ایسی بات نہیں ہے بھرم شیف میں نہ پہنے ٹھیک ہے نا بھرم میں نہ پہنے مانا کیجئے جی آپ جو شیعہ جو بارہ مہینے پہنے رکھتے ہیں ان کے لئے جائز ہیں کیا جی مشابہ تو پہی جا رہی ہے نا اس لئے نہ کریں بھرم میں نہ پہنے اور حکم کی نفی اور یہ فاسد ہے وجہ کیونکہ نص ہماری دلیل وجہ فساد کیونکہ نص اس کو شامل نہیں نص میں وہ آیا ہی نہیں جب وہ شامل ہی نہیں تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فاسد ہے آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نص نے حکم کی نفی کر دی ہے نص نے حکم کو ثابت کر دی ٹھیک ہے تو کیسے واجب کرے گی حکم کو اس میں کس میں مسکوتانوں میں بطور نفی ہے یا بطور اس بات بات آپ سمجھیں نہیں سمجھیں آج کیلئے تنا کافی ہے اس لئے کہا کہ باس لمبی ہے اور بندہ بھی سامنے ہمارے جو بیٹھا وہ لمبا ہے